رحیم صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم یہاں پر یہ بیان فرمایا گیا تھا کہ کیفا وئین یظہرو علیکم لا یرکبو فیکم اللہ ولا ذمہ یرغونکم بی افواہہم وطعبا قلوبہم واکثرہم فاسقون کیفا وئین یظہرو علیکم اور یہ پیچھے ہو رہا تھا کہ کفار کے لیے جنہوں نے اہد و معاہدے کو توڑ دیا تو کیسے ان کے لیے معاہدہ ہو سکتا ہے کیفا کیسے ان کے لیے اہد و معاہدہ ہو سکتا ہے وئین یظہرو علیکم حالکہ اگر وہ تم پر غالب آ جائیں ظہرہ علی مانے ہوتا کسی پر غالب آ جانا ظہرہ یظہرو باب فتح یفتح اسے اور ان کی وجہ سے یہ یظہرونا کا جو ہے وہ نون جمع مذکر غائب کا نون اعرابی حدف ہو گیا ہے اور لا یرکبو یہ پورا پورا جزہ بنے گا اس کا تو این یظہرو علیکم اور اگر وہ تم پر غالب آ جائیں لا یرکبو فیکم اللہ ولا ذمہ لا یرکبو رقبا یرکبو باب نصر انسرو سے تو وہ لحاظ نہیں کریں گے یہ جزہ ہوگی اور اگر وہ تم پر غالب آ جائیں تو تمہارے بارے میں وہ لحاظ نہیں کریں گے اللہ اللہ کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو کسی رشتہ داری کا لحاظ کریں گے ولا ذمتن اور نئی اہد و پیمان کا یعنی کافر اگر وہ تم پر غالب آ جائیں لا یرکبو فیکم اللہ ولا ذمہ تو وہ تمہارے بارے میں کسی جو ہے رشتہ داری ولا ذمتن اور نئی اہد و پیمان کا لحاظ نہیں کریں گے یہ کیا ہے یہ باب فال سے تو وہ تمہیں خوش کرتے ہیں وہ تو راضی کرتے ہیں تمہیں افوا یہ جمع مکسر ہے افواں کی جمع ہے افواں مو کے معنی میں وہ تمہیں راضی کر رہے ہیں اپنے مو سے حالانکہ ان کے دل کیا ہیں منکر ہیں حالانکہ ان کے دل انکار کرتے ہیں اور ان کے دل انکار کر رہے ہیں اور یہ قلوب کی وجہ سے قلوب یہ جمع مکسر ہے قلب کی جمع ہے وَتَعْبَا قُلُوبُهُمْ اور ان کے دل انکار کرتے ہیں وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ اور ان میں سے اکثر لوگ کیا ہیں نافرمان ہیں نافرمانی کرنے والے ہیں اشتروا بی آیات اللہ ثمنا قلیلا فَسَدُّوا آن سبیدی اشتروا بی آیات اللہ انہوں نے خریدا اشتروا خریدا انہوں نے بی آیات اللہ اللہ کے آیاتوں کے وضلے ثمنا قلیلا تھوڑا قیمت تھوڑا سامان تو یہاں پر بابِ افتیار سے ہو گئے اشتروا اشتروا جمع مذکر غائب کا سیگائم شیمرہ یا مادہ اشتروا بی آیات اللہ ثمنا قلیلا انہوں نے اللہ کی آیتوں کے ذریعے سے تھوڑا سامان خریدا فَسَدُّوا عَن سبیدی سَدَّا يَسُدُّوا بابِ نَسَرَ انسروں سے مضافِ سلاسی ہے ایک دال کا دوسری دال میں اضغام کر دیا گیا ساخن کرنے کے بعد تو انہوں نے پھر اس کے راستے سے روکا انہوں نے اللہ کے آیتوں کے ذریعے تھوڑا سامان تھوڑی قیمت لی فَسَدُّوا عَن سبیدی تو اللہ کے انہوں نے روکا اللہ کے راستے سے اِنَّهُمْ سَا مَا کَانُوا يَعْمَلُون بے شک وہ کیا ہی برا ہے جو وہ کام کر رہے ہیں اِنَّهُمْ سَا مَا کَانُوا يَعْمَلُون بے شک کیا ہی برا ہے وہ کانو يَعْمَلُون جو وہ کام کر رہے ہیں لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا وَلَا ذِمَّا وہ لحاظ نہیں کرتے ہیں یا وہ لحاظ نہیں کرتے مومن کے بارے میں کسی اِلَّن رشتہ داری کا وَلَا ذِمَّةً نَا کسی اہد و پیمان کا وہ لحاظ نہیں کرتے ہیں لَا اِرْقُبُونَ فِيْلِ مُذَارِهِ مَنْفِي مَعْرُوْسِهِ جمع مذکر غائب رقبہ مادہ اس کا ہفتہ اخصام میں صحیح ہو جائے گا وہ لحاظ نہیں کرتے ہیں مومن کے بارے میں اِلَّن وَلَا ذِمَّةً کسی رشتہ داری کا وَلَا ذِمَّةً اور نہ ہی اہد و پیمان کا وَالَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ اور یہ لوگ کیا ہیں حصے تجاوز کرنے والے ہیں سرکا اجاز کرنے والے ہیں سرکشی کرنے والے ہیں ادوون کیا مادہ ہوگا اس کا موتدون کون سب آپ سے بتائے تھے یا اتدہ یا اتدہی ابھی افتحال سے این دال واو مادہ ٹھیک ہے ناکس سبابی تو وہ لحاظ نہیں کرتے کسی مومن مومن کے وارے میں کسی رشتہ داری کا نہ ہی تو پیمان کا اور وہ لوگ سرکشی کرنے والے ہیں حصے تجاوز کرنے والے ہیں یا سرکشی کرنے والے ہیں اب کہتے ہیں فَإِنْ تَعْبُوا وَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينَ فَإِنْ تَعْبُوا تابو یہ فعل مادی معروف ہے سیغہ جمعہ مذکر غائب ہے اور یہ فَإِنْ ان یہ حرف شرط ہیں یہ پورا جملہ بنے گا تابو وَقَامُوا الصَّلَاةَ وَذَكَاةَ یہ پورا شرط بنے گا فَإِخَجَزَائیہ ہے یہ پورا بنے گا جزا یعنی اگر وہ توبہ کر لیں بابِ نَسَرَ انْسُرُوا سے فعل مادی معروف سیغہ جمعہ مذکر غائب ہفتہ سامنے عجبوفِ واوی ماددہ تَعْوَاو بَا توب تو اگر وہ توبہ کر لیں وَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کریں یا قَامَا يُقِيمُوا اِقَامَتًا بابِ فعل سے سلاسی مدیفی میں ہفتہ سامنے جو ہے عجبوفِ واوی قَامُوا ماددہ اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں وَاتُوا الزَّكَاةَ اور زکاة ادا کریں فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّين تو وہ تمہارے دین ہی بھائیے تو اگر وہ زکاة ادا کریں اگر وہ توبہ کر لیں جی اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکاة ادا کریں تو وہ تمہارے دین ہی بھائیے اخوان یا خُن کی جمع وَنُفَسِّلُ الْآیَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اور ہم آیتوں کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ جاننے والی قوم کے لئے نَفَسِّلَ يُفَسِّلُ بابِ تفعیل سے فیلِ مدارِ معروف سے گا جمع مذکر جمع متقلم وَإِنَّكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ أَحَدِهِمْ وَإِنَّكَثُوا أَيْمَانَهُمْ نَكَسَا يَنْكُسُوا توڑنے کے معنی میں اب یہاں پر اس کی جزا ہوگی فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْقُفْرِ وَإِنَّكَثُوا أَيْمَانَهُمْ یمین کی جمع ہے قسم کے معنی میں اور اگر وہ اپنے قسموں کو توڑ دیں فیلِ مادی معروف سے گا جمع مذکر غائب وَإِنَّكَثُوا اور اگر وہ توڑ دیں ایمانہوں اپنی قسموں کو یا اپنے اور اگر وہ اپنے معاہدے کو معاہدہ کرنے کے بعد اپنی قسموں کو توڑ دیں مِنبادِ احَدِهِمْ اور اپنے معاہدہ کرنے کے بعد اپنی قسم توڑ دالیں وَتَعَانُوا فِي دِينِكُمْ تَعَانَا يَتَعَانُوا اور باب فتحہ سے اور تمہارے دین میں تانہ زنی کریں تمہارے دین میں تانہ زنی کریں اور اگر وہ اپنے احید و پیمان کو توڑ دیں اپنی قسموں کا احید و پیمان کرنے کے بعد وَتَعَانُوا فِي دِينِكُمْ اور تمہارے دین میں تانہ زنی کریں یہ جمع مذکر غائب حیلِ مادی معروف ہیں اور وعد امیر بارس فائل ہوگی تو کفر کے پیشوہ ایمہ یہ امام کی جمع ہے پیشوہ کی معنی میں تو کفر کے پیشوہوں سے لڑائی کرو جنگ کرو تو جو کفر کے جو پیشوہ ہے اور اگر وہ اپنی قسم کو توڑ دیں اپنے اہد و پیمان کرنے کے بعد اور تمہارے دین میں تانہ زنی کریں تو کفر کے پیشوہوں سے لڑو تو دیکھئے یہاں پر مشرقین سے کیا گیا جو معاہدہ ہے اس کو قائم رکھنے کی یہ صورت یہی ہے کہ وہ ہمارے دین پر اعلان یا تانہ زنی نہ کریں اگر وہ اعلان یا تانہ زنی کرتے ہیں اللہ یا اس کے رسول یا قرآن یا اسلام یا ضرورت دین پر توہین کریں تو ان کا معاہدہ ختم اور ان کے خلاف جنگ کی جائے اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین عیزہ مسلمانوں کے حد شکنی اور شر فساد کی ابتداء کفار کی وہ غلطی ہے جس کی انہیں صدا ملنی چاہیے تو اگر وہ تمہیں توڑ دیں اپنے قسموں کا حد پیمان کے بعد اور تمہارے دین میں تانہ زنی کریں تو کفر کے پیشوہوں سے جنگ کرو قاتل یقاتلوا باو مفعالت سے فعل ماضی معروف سیغا فعل امر ہے قاتلوا فعل امر جمع مذکر حاضر اور یہ فا جو ہے جزا ہے وَإِنَّكَسُوا یہ شرط ہے پورا تو کفر کے پیشوہوں سے جنگ کرو بے شک وہ ان کے لئے کوئی قسم نہیں یا بے شک وہ تو اب وہ توڑ دیں اِنَّهُمْ لَا اِمَانَ لَهُمْ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں مطلب کہیں گے ان کے لئے کوئی لَا اِمَانَ لَهُمْ ان کے لئے کوئی قسم نہیں یا ان کی احد کا کوئی اعتبار نہیں اب یوں کہیں گے اِنَّهُمْ لَا اِمَانَ لَهُمْ بے شک ان کے لئے کوئی احد و پیمان نہیں قسم نہیں شاید کہ وہ باز آ جائیں تاکہ یہ لوگ باز آ جائیں انتہا باب افتیال سے ہو جائے گا اور باز آنے کے معنی میں ناقش سے یائی ہوگا اور مادہ اس کا ہوگا نون ہائیہ تو بے شک ان کے لئے کوئی اہد و پہمون کے لئے قسم نہیں ہے شاید کہ وہ لوگ باز آ جائیں یہ سو استفہامیہ ہے کیا تم نہیں لڑو گے باب مفعالت سے فعل مدارہ معروف سے جاؤں مذکر حاضر کیا تم نہیں لڑو گے ایسی قوم سے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ دیا کیا تم نہیں لڑو گے ایسی قوم سے جنہوں نے اپنی قسمیں کو توڑ دیا وَهَمُّ هَمَّا يَهُمُّ بَابِ نَسَرَيْا يَنْسُرُسِ فِيْرِ مَادِي مَعْرُوسِ جَهَا جَمَعْ مُذَكَّرْ غَائِبُ اور ہفتہ سام میں مضافع سلاسی ہماما تا ایک میم کو ساگل کرے دوسرے میں ادغام کر دیا ہماما اور انہوں نے انہارادہ کیا اخراج الرسول اور رسول کو نکالنے کا انہوں نے قصد و ارادہ کیا رسول کو نکالنے کا انہوں نے قصد و ارادہ کیا وَهُمْ بَدَعُوْكُمْ اَوَّلَ مَرَّ اور حالکہ انہوں نے ابتداء کی تھی بَدَعُوْ بَدْعَا فیلِ مَادِی مَعْرُوسِ سِغَا جَمَعْ مُذَكَّرْ غَائِب اور ہفتہ سام میں محمود اللام بَدْعَا وَهُمْ بَدْعُوْكُمْ اَوَّلَ مَرَّتِن حالکہ انہوں نے پہلی مرتبہ ہی ابتداء کی تھی حالکہ انہوں نے تم سے پہلی مرتبہ ابتداء کی تھی یا یوں کہہ سکتے ہو حالکہ پہلی مرتبہ انہوں نے ہی تم سے ابتداء کی تھی بلکہ انہوں نے ہی جنگ لڑنے کا ارادہ کیا تھا اور تمہوں سے شروعات کی تھی لڑائی کی تو اب کہتے ہیں کہ کیا تم نہیں لڑوگا ایسی قوم سے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ دیا اور رسول کو نکان لے کا ارادہ کیا حالکہ انہوں نے پہلی مرتبہ ہی تم سے ابتداء کی تھی اَتَخْشَوْنَهُمْ اَتَخْشَوْنَهُمْ خَشِيَ يَخْشَا بابِ سَمِعَا يَسْمَوْسِ ہب تقسام میں ناقص ہے یا یہ مادہ خاشا یا اَتَخْشَوْنَهُمْ کیا تم ان سے ڈرتے ہو فَاللَّهُ حَقْوَنْ تَخْشَوْتُ اَللَّهُ اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ تم اس سے ڈروں اَتَخْشَوْنَا یہ تقشوْنَا تھا فیل مدارے جمع مذکر حاضر یہ ان کی وجہ سے نون احرابی گر گیا فَاللَّهُ حَقْوَنْ تَخْشَوْتُ اَللَّهُ اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ تم اس سے ڈروں اِن کنتم مومنین اگر تم ایمان رکھتے ہو تو اللہ اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ تم اس سے ڈروں اگر تم ایمان رکھتے ہو سمجھا آگیا آگے ہے قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِعَيْدِيكُمْ وَيُخْذِيهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلِهِمْ وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ قَاتِلُوهُمْ ان سے لڑو یہ عمر کا جواب آرہا آگیا یہ انتم ان سے لڑو عمر کا جواب بھی جو ہے عمر کی وجہ سے یہ کیا ہے جواب عمر بھی کیا ہے ساکن ہو گیا مجزوم ہو گیا آخر میں تم ان سے لڑو جنگ لڑو کیا کرو تم ان سے لڑو اللہ تمہارے ہاتھوں سے انہیں عذاب دے گا یُعَذِّبُ دیکھئے فیلِ مزارے جماع مذکر غائب ہیں اور یہ مجزوم با کس ویسے جواب عمر ہونے کے لئے سے تم ان سے لڑو فیلِ عمر قاتلو جماع مذکر حاضر باب مفعالت سے عزبہ یعذب باب تفیل سے تم ان سے لڑو اللہ انہیں عذاب دے گا تمہارے ہاتھوں سے عیدی ید کی جماع جماع مکسر اللہ تمہارے ہاتھوں سے انہیں عذاب دے گا وَيُخُزِيم یہاں پر بھی دیکھئے یہاں پر بھی جواب عمر کی وجہ سے یہ حرفِ اللہ جو آخر میں ہے وہ حضف ہو گئی ہے اور یہ جو ہے یُخُزِيم تو اب یہاں یُخُزِيم فیلِ مدارع مارو واحد مذکر غائب ہے باب افعال سے ناقشِ یائی تھا خَزَایا لیکن جواب عمر کی بنیاد پر وہ حرفِ اللہ تاخر سے حضف ہو گیا تو اللہ انہیں تمہارے ہاتھوں سے عذاب دے گا وَيُخُزِيم اور ان کو رسوہ کرے گا وَيَنْسُرْكُم یہاں پر بھی جواب عمر مجزوم ہے اور تمہاری مدد کرے گا عالیہم ان کے خلاف اور تمہاری مدد کرے گا اللہ ان کے خلاف تمہاری مدد کروائے گا وَيَشْفِي صُدُورَ قومِ مُؤمِنِين یہاں پر بھی دیکھئے یشفی فیلِ مدارع واحد مذکر غائب ہیں اور یہاں بھی جواب عمر کی بنیاد پر یہ کیا ہے مجزوم ہے یشفی وَبِ ذَرَبَ یَدْرِبُو سے شَفَا يَشْفی ناقشِ یائی ہے شَافَا تو یہ حرف اللہ آخر سے یا حضف ہو گئی ہے جواب عمر کی بنیاد پر صدور صدر کی جمعہ سینے اور وَيَشْفِ صُدُورَ قومِ مُؤمِنِين اور ایمان والوں کو اللہ اس بات تو کیا ہے وَيَشْفِ صُدُورَ اور راحت پہنچائے گا ایمان والوں کو ایمان والوں کے دلوں کو تھنڈا کرے گا راحت پہنچائے گا وَيَشْفِ صُدُورَ قومِ مُؤمِنین اور مومنوں کے دلوں کو مومن قوم کے دلوں کو راحت پہنچائے گا آرام پہنچائے گا وَيُوذِهِبُ غَيْدَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشْعَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ یہ سب جزا ہے جواب عمر ہے تو اس وقت سے مجزوم ہے عذابہ یوذِبُ بابع فعال سے وہ لیتے ہیں تو یہ متعددی ہو جاتا ہے اور اور ان کے دلوں کی ان کے دلوں کا غصہ لے جائے گا غیز غصہ غزب اور ان کے دلوں کا غصہ لے جائے گا وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشْعَ اور اللہ توبہ جس پہ چاہتا اپنی رحمت سے رجوع فرماتا یعنی اللہ توبہ قبول فرماتا عَلَى مَن يَشْعَ جس کی وہ چاہتا ہے شایعہ ہفت اقسام میں بابیں فتحہ یفتہو سے اور شایعہ مادہ اس کا تو ہفت اقسام میں کیا ہو جائے گا اجوفی آئی اور محمود اللہ شایعہ اور اللہ توبہ قبول فرماتا ہے جس کی چاہتا ہے وہ اللہ عالی من حکیم اور اللہ جو ہے جاننے والا اور حکمت والا ہیں جی جی اب یہ ہوگا عالی حرف جر یعنی اللہ وَيَتُوبُ فِحِلِ مُدَارِ مَعْرُوب بابِ نَسَرِ اِنسُرُو سے اور اللہ اس کا فائل ہے عالی حرف جر من اس میں محصول یہ شاہ و فیل فائل سے مل کر کہ صلح محصول صلح سے مل کر مجرور جار مجرور سے مل کر ظرف اللہ اور اللہ جس کی چاہتا ہے توبہ قبول فرماتا ہے اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہیں ایک آیت رہ گئی ام حسبتم ان تترکو وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِجَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ام حسبتم ام معنی ہوتا ہے یا کیا کیا کے معنی میں ہوتا ہے ام حسبتم تو کہتے ہیں کیا تم نے گمان کر لیا حسیبہ فعل ماضی معروف سیغہ جمع مذکر حاضر اور یہ سلاسی مجرد کے جو شاز ابواب ہیں یا کم استعمال ابواب ہیں ان میں سے حسیبہ ہے کیا تم نے گمان کر لیا کہ انتترکو کیا تم چھوڑ دی جاؤ گے انتترکو مزدریہ کی وجہ سے فعل مذارے جمع مذکر حاضر کے آخر سے نونِ عرابی گر گیا تتترکونا تھا تو انتترکو کیا تم گمان ہے کہ تم نے گمان کر لیا کہ تم چھوڑ دی جاؤ گے وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ کیا تم نے گمان کر لیا کہ تم چھوڑ دی جاؤ گے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک اب یہ جاننے کے معنی میں نہیں کریں اللہ تو پہلے سے جانتا ہے تو یا اللہ کا یہاں معنی وہ نہیں کریں گے کیا تم گمان کرتے ہو کہ تم چھوڑ دی جاؤ گے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے پہچان نہیں کرائی یہاں معنی ہوگا پہچان نہیں کرائی يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ لَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ تو یہاں پر دیکھئے لَمَّا یہ کیا ہوتا ہے لَمَّا اور لَمَّے فرق یہ کہ لَمَّا جو ہے وقت تکلم تک کی نفی کرتا ہے اور لَمْ مطلقاً ماضی کی نفی کرتا ہے تو لَمْ یہ لِعْلَمْ تھا اور یہ ملانے کی صورت میں اس پر کیا گیا ہے کسر آ گیا مجزوم ہو جاتا ہے لَمْ کی وجہ سے فعل مدارے وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ اور اللہ نے ابھی تک پہچان نہیں کرائی ان لوگوں کی جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا جاہدو فعل ماضی معروف اللہ نے پہچان نہیں کرائی ان لوگوں کی جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِ وَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَلِجَاه اور انہوں نے نہیں بنایا لَمْ يَتَّخِذُوا یہاں پر بھی يَتَّخِذُونَا تھا فعل لم کی بنیاد پر جو ہے یہاں پر فعل نون احرابی گر گیا يَتَّخِذُونَا سے اور انہوں نے اللہ کے علاوہ دون مانے علاوہ اور انہوں نے اللہ اور نہ اس کے رسول اور نہ مومنوں کے علاوہ کسی کو نہیں بنایا کیا نہیں بنایا وَلِجَا کوئی رازدار تو وَلِجَا یہ اسم جامد ہے کوئی دو سلاسی مذتفی ہے مثالِ وَاوِجَا تو جاگا وَلِ وَاوْ لَمْ جَا تو اب کہتے ہیں کیا تم نے گمان کیا کہ تم چھوڑ دی جاؤ گے کیا تم نے گمان کیا کہ تم چھوڑ دی جاؤ گے حالکہ اللہ تعالیٰ نے ابھی پہچان نہیں کرے ان لوگوں کی جنہوں نے تم میں سے جہاز کیا وَلَمْ يَتَّخِذُو اتخذہ يتَّخِذُوا آفتحال سے اور انہوں نے نہیں بنایا اللہ کے علاوہ اور نہ اپنے رسول کے علاوہ نہ مومنوں کے علاوہ نہیں بنایا کسی کو بھی رازدار وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلِجَا یہ مفہول بنے اتخذو کا اور اللہ تعالیٰ خبردار ہے اس سے جو تم کرتے ہو جانتا ہے خبردار ہے اس سے جو تم کر رہے ہو ہو گیا یہ ہے کہ اللہ نے پہچان نہیں کرائی جو تم میں سے جہاد کرنے والے ہیں یعنی کون جہاد کرنے والے اس میں یہ تھا نا کچھ منافقین بھی شامل ہو گئے تھے نا جو اتراہ رہے تھے جو کہہ رہے تھے کہ کہاں لڑنے چلے گا اتنے زیادہ لوگوں کی مقابلے میں تو اب اس لیے کہہ رہے ہیں کیا تمہارے گمانے کے لئے تم چھوڑ دیا حالکہ اللہ تعالیٰ نے پہچان نہیں کر ان میں سے جن میں سے جن لوگوں نے تم میں سے جہاد کیا اور انہوں نے اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے علاقہ کسی کو رازدار نہیں بنایا اور یہ دوسرے لوگ تھے یہ کیا تھے کفار کے ساتھ بھی ملے ہوئے تھے منافقین چلے صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد